قادیانی یہ بولتے ہیں کہ جی ہم تو نبی پاک کو آخری نبی مانتے ہیں ہم تو ہوں ایسی کو باتی لیکن ہم ان کو خاتم کہتے ہیں سیل آف تا پروفیٹز مطلب کہ اب اور نبی آئیں گے محمد عربی کے حکم سے استغفراللہ کیسی تعویل پتبختی دیکھیں ان لوگوں کی چھوٹ قزم نبی نے فرما آنا محمد آنا احمد لا نبی ابعدی میں احمد میں محمد میرے بعد کو نبی آئے گئی نہیں اور اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا یا ذرہ برابر ہی امکان ہوتا تو عمر فاروق عمر ابن الخطاب رضی اللہ نہ ہوتے لیکن گوچوں کے اب نبوت ختم ہو گئی تو لہٰذا وہ بھی نہیں بنے گا تو جب حضرت عمر نہیں بنے تو یہ پتنا پت کا شوربہ قادیان کی اندر کون ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا اصولی بات پتا رہا ہوں میں آپ کو یہ ہے فنڈمنٹلز آف اسلام تو آپ جو بات کرتے ہیں کہ جی ایک ایسی زلی نبی تھے فلانے نبی تھے چونکہ چناچے والے نبی تھے اور جون سے بھی تھے اگر ہوتے ذرہ بھی تو پھر حضرت عمر ہوتے یہ نہ ہوتا بدبخت تو یہ اصولی بات میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا غلام احمد آخری نبی ہے اچھا اور جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا تھا تو لہٰذا اس نے نہیں آنا کیونکہ عیسیٰ ابن مریم ہی وہ ہے کہتا کہ میں مہدی بھی ہوں میں مسیح بھی ہوں اور عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے تو لہٰذا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں آتا اس سے پوچھو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نزدیک فوت ہو گئے ہیں اور ان کی یہی لجنائیں آنکہ بتائیں گے آپ کو اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو جب ایک عیسیٰ فوت ہو جاتا ہے تو تمہارے نزدیک مرزے کے نزدیک تو وہ دوبارہ بن نہیں سکتا تو جب وہ دوبارہ آ نہیں سکتا تو پھر مرزا کیسے مسیح بن گیا یہ ہوتا ہے اپنے ہی کونٹر ایڈیکشن میں اولد جانا اپنی ہی وہ پروپوزیشن دے رہا ہے اور اسی کے اندر وہ فیل ہو گیا کہتا ہے کہ وہ نہیں آسکتے اس کی وجہ یہ کہ جو بندہ مر جاتا وہ دوبارہ نہیں آتا جب وہ دوبارہ نہیں آتے تو پھر تو کیسے مسیح بن گیا تو کیسے عیسیٰ بن گیا انہوں تو آنا نہیں دے ختم ہوگی ان کا چپٹر کلوز کر دے پھس ہو اس لے جاتا ہے کیونکہ نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریمائے گا اور مہدی آئیں گے اب اس کو اس نے حضر عیسیٰ کو تو مار دیا اب آنے والا عیسیٰ کو کیسے فل کرنا تھا تو فل کر نہیں سکا اس نے کہہ دیا وہ میں ہی ہوں تو جب تو کیسے ہوا تو نے کہا وہ جو مر گیا وہ کبھی آ نہیں سکتا اتنی کتابوں میں تو نے لکھا گیا کہ جو مر گیا اور قرآن کہتا ہے جو اتفاہ مر گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا دنیا میں یہ قرآن کا اللہ کی سنت ہے تو پھر پتہ نا مرزا کیسے آ گیا تو نے ساری عمر یہی ثابت کیا قادیانی یہی ثابت کرتے رہے تھے کہ مرزا جو حضر عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ فوت ہو گئے وفات مسیح فوت ہو گئے فوت ہو گئے فوت ہو گئے تو جب وہ فوت ہو گئے تو پھر مرزا غلام احمد کیسے مسیح بن گیا دوبارہ تو انسان آئی نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں حتھوڑا ان کی اپنی عقلیت ہوڑا ان کے ذہن مر پڑتا ہے تو یہ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو صرف ایک ہی چیز بتائیں گے کہ حضر عیسیٰ فوت ہو گئے تو لہٰذا عبام مہدی اور عیسیٰ جس نے آنا تھا وہ یہ ہے مرزا غلام احمد ہے بس یہ ان کا ٹوپی ہے یہ ان کی آرگیومنٹس ہے اور اسی کے اوپر چرخہ چلائی جائیں گے چندے کا چرخہ لجنا کا چرخہ افلانے کا چرخہ ایسے چکی ہے اس کو گون سے رہنگے گھوماتے رہنگے گھوماتے رہنگے گھوماتے رہنگے جو آگیا آگیا نہیں آئے تو نہ آیا پھر ہماری کمیونٹی بہت زیادہ پھیل رہی ہے جرمنی میں دیکھیں فلانی جگہ دیکھیں تو وہ تو شیطانی کلٹ بھی پھیل رہے ہیں کرشن تو آگ بھی ہم سے زیادہ ہیں تو کیا وہ حق پر ہوگے یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے حق کی حق کی دلیل تو ہوتی ہی نہیں ہے اس بنیاد پہ کی میجوریٹی تو تو قرآن نے کہہ دیا تو نبی اپاس نے فرمایا کہ کافروں کی جو میجوریٹی ہے وہ تو کفر ہے ہی ہے کافر ہے اسلام کے بارکس تو وہ پر زیادہ ہی ہوگی لیکن اسلام کے سپرمیسی ایک دن آئے گی یہ ہے پھر جو کرکس آف دہ میٹر ہے جو انشاءاللہ اینڈ آف ڈیز میں کا جب امام مہدی جو ہے علیہ السلام رحمت اللہ علیہ آئیں گے اور پھر ازعی صاحب نے مریم علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے تو پھر وہ بات آئے گی